پاکستانی ٹیم وائٹ وارس سے بس گئی پاکستان نے نیوزیلینڈ کو بیالی سنس سے شکست دے دی پاکستان کے ایک سو چونتیس سنس کے تعاقب میں کیوی ٹیم بانوے رنز پر آؤٹ افتخار احمد کی شاندار بولنگ تین وکٹیں حاصل کی شاہین آفیدی اور محمد نواز نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا سیریز چار ایک سے نیوزیلینڈ کے نام رہی بابر آزم تیرہ فخر زمان تینتیس محمد رزوان 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستانی بولنگ تین وکٹیں حاصل کی شاہین آفیدی اور محمد نواز نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا سیریز چار ایک سے نیوزیلینڈ کے نام رہی بابر آزم تیرہ فخر زمان تینتیس محمد رزوان 38 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستانی بولنگ تین وکٹیں حاصل کی گلین فلیپس نے سب سے زیادہ 26 رنز بنائے مولیٹر میں آگے بڑھیں وزیراعالہ پنجاب موسی نقبی نے صحافیوں کے لیے پلوٹس کی تفصیلات بتا دیں کہا لاہور کے ساتھ پورے پنجاب کی جنرلسٹ کے لیے کام کیا صحافیوں کے لیے پلوٹس سیار ہیں تین اور سات مرلے کے پلوٹس دیں گے سات مرلے کے تیس سو پلوٹس ریپورٹرز کو دیے جائیں گے تین مرلے کے ایک ہزار پلوٹس کیمرا مینس کو دیا جائیں گے صحافیوں کے لیے دو سو اکڑ ارازی مختص کی اپلائے کرنے کے لیے سو اموار سے فارم جاری کریں گے جن کی آخری تاریخ 28 جنوری ہوگی کوشش ہے آٹھ فروری سے قبل بیلٹنگ کر دیں بینک آف پنجاب کی جانب سے کم مارجن پر کرس کی سکیم لانے کی کوشش کریں گے موسی نقبی نے اعلان کیا کہ سکیم کے دوسرے فیز میں نیوز رون کے سٹاف کو ایڈجیسٹ کریں گے میڈیا کے جو ریپورٹرز ہیں اور فوٹوگرافرز اور کیمرہ مینس جو ہیں ان کے لیے یہ سکیم لانچ کی ہے اور یہ تئیس سو پلوٹ ہوں گے سات مر لے کے اور تین مر لے کے ایک ہزار پلوٹ ہوں گے اور کچھ کریٹیریا ہے جو قریبن میجورٹی لوگ کوالیفائی کریں گے اس پر اپلائی کرنے کے لیے اور اس پر جو ریپورٹرز اور جو چھے وہ پرنٹ کے ہیں چھے وہ الیکٹرونک میڈیا کے وہ سات مر لے کے پلوٹ پر کوالیفائی کریں گے اور کیمرہ مین اور فوٹوگرافرز جو ہیں وہ تین مر لے کے پلوٹ پر کوالیفائی کریں گے یہ روڑا نے اپنا بہت اچھی فیہ میں جگہ رکھی ہے اچھے دو سو اکڑ زمین ہے دو سکڑ زمین ہے اور اس پہ عمران صاحب نے عامر میر صاحب نے سیکٹری ہاؤزنگ نے سب نے بڑا محنت سے اس پہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ اس کے پیچھے محنت ہے جو آج ہم سارا کچھ نمز کر رہے ہیں اور اس کی آخری ڈیٹ اٹھائیس جنری تک آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بیلٹنگ ہو جائے گی میجورٹی لوگ نکل آئیں گے اس میں ہماری تین چار چیزیں ہیں کہ وہ خیر آپ کو پورا فارم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے گا کل یا پرسوں سے کل ا اخبار میں بھی ایڈ دے رہے ہیں اخبار میں ایڈ بھی آ جائے گا سارا کچھ ہو جائے گا تو منٹے سے وہ اپلیکیشن مقصد صرف یہ ہے کہ جنرلسٹ چاہے وہ کسی بھی گروپ سے ہو وہ کسی بھی اخبار سے ہو کسی بھی تعلق ہو ایک سٹریٹ پروسس کے ذریعے اس کو یہ جگہ مل جائے روڈا والے اس کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بریفنگ علیدہ دیں گے تاکہ جو جو ایک دفعہ کولیفائی کر جاتے ہیں ان سب کو بلا کے اور میرا کوشش ہے کہ یہ آٹھ فیوری سے پہلے ہم بیلٹنگ کر دیں تاکہ تاکہ ہم اس کا پروسس کمپلین کر لیں اور روڈا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پورا ایک ڈیٹیل پلان دے گی سارا کچھ دے گی دیکھیں سب سے امپورٹن چیز جنرلسٹوں کے لیے یہ ہی تھی اور اتنے بڑے نمبر پہ میرے کوشش بہت تھی کہ ہم دس مرلے تک چلے جائیں لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے سارا کچھ اکومڈیٹ کرنا بھی سارا تب اٹلیسٹ ہر بندے کے لیے ایک گھر وہ بنا سکے گا اور میں ایک اور چیز کوشش کر رہا ہوں کہ بینک اور پنجاب آپ کے ساتھ کوئی لون کا ایگریمنٹ بھی کر لے جو انٹرسٹ کم ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سی پلوٹ کے ساتھ مل کے وہ روڈا کے ساتھ مل کے آپ کو کر لے گا تاکہ آپ لون کو کر لیں تو آپ کو وہ والا سود نہ دینا پڑے جو ایکچول اور اتنا زیادہ سود ہے تو اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس میں میں فائنل ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کے پلوٹس ریڈی ہیں ریڈی کا مطلب ہے کہ یہ سکیم تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی آٹھ فبری سے پہلے ہم اس کی بیلٹنگ کر دیں گے اور اس میں پھر میں دوبارہ کہوں گا یہ پوری ٹیم شاباز کی مستق ہے جنہوں نے اس کے پیچھے کام کیا ہے خاص طور پر میر صاحب نے اور ان کا بہت زیادہ یہ تھا پلس باقی شہر والے یہاں ریپورٹرز کم ہوں گے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ تھا تو وہ بھی پورا ہو گیا ان کی ایک پرسنٹیج ہے پریفرنس میں مجورٹی پرسنٹیج لاہور کی ہے اور وہ ساری ڈیٹیل ہیں وہ بعد میں اشتہار میں آپ کے پاس سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی اشتہار سندے کو دیں گے منڈے کو منڈے کو دیں گے ایک ہفتہ آپ کے پاس ہوگا اس کے فارم جمع کرانے کے لیے اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں مجورٹی لوگ ایڈیسٹ ہو جائیں گے جسنی بڑے نمبر ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پروفیشنل جنرلسٹ کو اس میں رکھیں تو وہ ڈیٹیلز آپ کے پاس سامنے آ جائیں گے اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں یہ تیہ ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اخبار میں اشتہار آئے گا اور then we'll proceed میرا اس میں آپ کو شکریہ نہیں کرنا میرا فنس تھا پہلی بات اگر یہ میں نہ کر کے جاتا تو میں گلٹی فیل کرتا کہ میں اپنی کمیلٹی کے لیے کچھ نہیں کر کے جا رہا ہے کے لیے اس لئے پلیس کسی نے شکریہ آدھا نہیں کرنا پہلی بات دوسری بات یہ کوئی میں نے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں کی ہے یہ روڈا کی ایک سکین تھی جو ہم نے پک کی ہے جو پروفیشنلز کے لیے سکین تھی ہم نے کوئی آؤٹ آف دوے جا کے چیز نہیں کی اس کا کریٹیریا وہ بنایا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو آپ ان کا کنسرن تھا وہ یہ اس میں پرابلم ہی ہو جاتی ہے پھر جو ریپورٹنگ ٹیم اور باقی لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں اتنی زیادہ تعداد نیوز رومز کی ہے کہ ریپورٹرز رہ جاتے ہیں لیٹ سے تئیس سو پلوٹ ہیں تو تقریباً پندرہ سولہ سو پلوٹ آتے ہیں لہور کے لیے تو اس میں جب اپلیکیشنز آ جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا اس میں اگر ہمارے پاس کہیں پہ گنجائج بنی تو ہم کریٹیریا کو پھر اس کے بعد ریویو کر کے دوسری فیر میں بھی جا سکتے ہیں تو امید رکھیں لیکن کوشش یہ ہے کہ سینئرز کو پہلے پرورٹی مل جائیں جو آٹھ دس سال سے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بھی میرا اپنا خیال یہ ہے آپ لوگ بھی سر ایڈجسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرے لئے خالی لاہور پریس کلوب امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لئے پورے پنجاب کے جنرلیسٹ امپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ جی لاہور کا جنرلیسٹ ہے تو وہ تکڑا ہے تو جو پنڈی میں بیٹھا ہے وہ بچارہ مارا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ میں نے سب کو اکومڈیٹ کرنا ہے پہلی بات کسی کی لسٹ میں کہاں پہ پینڈنگ کیا چیز ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا پنڈی کی بھی ایک پینڈنگ لسٹ ہے فیصل آباد والوں کی بھی پینڈنگ لسٹ ہے پھر ان کا کیا قصور ہے بھائی پھر ان کو بھی کہیں نہ کہیں مطلب میجے سب کے لئے برابر کرنا ہے تو اس لئے ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرائیٹریہ بنایا ہے اور ہوففلی انشاءاللہ تعالی اور میرا اپنا امید ہے کہ جو باقی شہروں کے پریس کلوب ہیں نئی گورنمنٹ آئے گی ان کو ضرور فسلیٹیٹ کرے گی اور ان کو جو ایکسپینشن کے لئے جگہیں چاہیے وہ دے گی ہم وہ نہیں کر سکتے تھے ہم نے اس لئے یہ فرمولا نکالا ہے اس کو لیگل کور کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب تئیس سو جمع ہزار تیس سو لوگ ایک طرف ہوں گے اور جنرلیس باڈی اگر کوئی میرا نہیں خیال اس کے پیچھے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست کسی گروپ کو میں نے ڈالا ہی نہیں ہے کل کوئی کہ یہ فلان کا بندہ ہے یہ فلان کا بندہ یہ ڈالا ہی نہیں ہے آپ نے ڈریکٹلی روڈا کے ساتھ کوارڈنیٹ کرنا ہے روڈا اس کا پروسس کر رہی ہے اور ایک دفعہ یہ پروسس ہو گیا اس کو کوئی نہیں روکتا انشاءاللہ اور اگر دوسری بار دوسری بار ضرورت پڑی تو میں اس سیٹ پہ نہ بھی بیٹھے ہو تو میں ان سب کے لیے آکے لڑوں گا آپ کو روڈا بقاعدہ بلا کے بریفنگ دے گی آپ کو ایک ایک ڈیٹیل شیئر کرے گی آپ کے ساتھ آپ کو پورا ہر چیز ماسٹر پلین کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ اٹھائیس تک یہ جب پورا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ اس کے بعد انتیس چیز کو کر لیں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نواز شریف کا دورہ کراچی منسوخ ہونے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق نواز شریف کا دورہ منسوخ ہونے پر مریم نواز کراچی جائیں گی نواز شریف کا دورہ کراچی منسوخ ہونے کا امکان ہے نواز شریف ذاتی مصروفیات کی بنا پر کراچی نہیں جا سکیں گے اٹھائیس جنوری کو نواز شریف نے کراچی جانا تھا نواز شریف کے کراچی نہ جانے پر مریم نواز کراچی جائیں گی مریم نواز کراچی میں جلسہ بھی کریں گ باقی جنا میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر جلسے کا مقام تبدیل کرنے کے بھی امکانات ہیں تفصیلات جانتے ہیں تاہا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہا بتائیے کا یہ بالکل لیکن نواز شریف کا دورہ کراچی منزوک ہونے کے امکانات ہیں لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف ذاتی مصروفیات کی بنا پر کراچی آنا ان کا جہاں وہ مشکل لگ رہے جبکہ اٹھائی جنوری کو نواز شریف نے کراچی آنے کا اعلان کیا تھا بازابطہ طور پر پریس کانفرس کر کے یہ اعلان کیا گیا تھا کراچی میں جبکہ نواز شریف کراچی اگر نہ آئے تو ان کی جگہ مریم نواز کراچی آئیں گی اور جلسہ بھی کریں گی جلسے کے مقام کے بارے میں اگر بتایا جائے تو جلسے کے مقام کے بارے میں پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ باغ جنا میں یہ جلسہ کیا جائے گا لیکن اب جگہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جلسے کا جو مقام ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے ملیر شاہ فیصل اور کے پی ٹی کے گراؤنڈ جو ہے وہ چنے گئے ہیں جلسے گا کے لیے یہاں پہ ارکر اجازت مل گئی تو ان تین مقام میں آپ کیسے کسی ایک مقام پر وہ جلسہ کیا جائے گا جبکہ لیگی ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ متوقع طور پر مریم نواز ایک سے زائد بھی جلسے کر سکتی ہیں لیکن اس کے حوالے سے زیادہ اپ ڈیٹ اب تک وہ موجود نہیں ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے